آئیے میں شہر و کعباز جینے سے پہلے غازی کی مدہ ہو رہی تھی چار مصروں کے ذریعے شہر کا آغاز استقبال کرتا ہوں دیکھے گا کہ اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور اب کیجئے ابباس کی حیبت کا تصور پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے وہ ابباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر ابباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے ابباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر ابباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب نہر نیچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے اب باز نکل آئے ہیں مشکیجے کو بھر کر اب نہر نیچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے میں معتبہ نہ گزارش کرتا ہوں شہر اہلِ بہت جناب سلیم بللام پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نظرانِ اخیرت پیش کرے ساجد کوئی عابد سا ملا ہو تو بتاؤ عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ کارٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ کارٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ کرنا ہے مجھے سید سجاد کی مدہت کرنا ہے مجھے سید سجاد کی مدہت اے سورو کوئی لفظ نیا ہو تو بتاؤ اے سورو کوئی لفظ نیا ہو تو بتاؤ بتاؤ رہ خاشر اہزاد پاس فرمائیں گے بین ہاتھوں کے عباس ہے بین ہاتھوں کے معبود ہے اور حضرت عباس بین ہاتھوں کے معبود ہے اور حضرت عباس یوں اور کوئی بات رہا ہو تو بتاؤ بین ہاتھوں کے معبود ہے اور حضرت عباس بین ہاتھوں کے معبود ہے اور حضرت عباس یوں اور کوئی بات رہا ہو تو بتاؤ یوں اور کوئی بات رہا ہو تو بتاؤ تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پنھانے تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پنھانے خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ خوشبو کبھی خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے اب اور کوئی بول رہا ہو تو بتاؤ اب اور کوئی بول رہا ہو تو بتاؤ مسجد کی ازانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں مسجد کی ازانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں لہجہ کبھی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ لہجہ کبھی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ اور یہ آخری شعر بھی سماعت فرمائے دنیا میں بجز حضرت عباس کسی نے آقا کبھی بھائی کو کہا ہو تو بتاؤ آقا کبھی بھائی کو کہا ہو تو بتاؤ موسیقا